ہلو دوستو کورس و کریئے کی ایک ویڈیو میں آپ کا ایک بار فیٹس آگئے تاہج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک جو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اس پیسلی فور دو جس ٹوڈینٹ و وانٹو گیٹ ایک گوڈ مارک جو اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں بس کسی بجے سے لیک آف گائیڈنس ہو سکتی ہے یا کوئی اچھا ٹیچر نہیں مل پا رہے ہیں یا ٹیچر ان کو سجیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا سٹریڈجی آپ کو بنائیں سٹڈی کریں جس سے کہ آپ کو ایک اچھے نمبر مل سکتے ہیں دیکھیں سیمپل آپ کو یاد رکھنا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اپنانی پڑھیں گی اگر آپ اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں آپ یاد رکھئے گا سپ سپ سٹڈی کرنے سے اچھے نمبر نہیں آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے مائن میں رکھنے ہوتی ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے 12 پوائنٹ اور وہ 12 پوائنٹ ہر ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کے لیے ویڈیو کے انتر بنے رہے گا اگر آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ 10 کے اگزام دینے جا رہے ہیں آپ 12 کے دینے جا رہے ہیں اگر کسی بھی اگزام کی تیاری کریں آپ کے لیے یہ پوائنٹ ہمیشہ ایمپورٹنٹ رہنے والے ہیں چلیئے سمجھتے ہیں اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو پلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے آنے والا ہر ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو ہمارے ہیں فرسٹ ورک آن ٹائم مینجمنٹ آپ کو پہلے کام کرنا ہوگا ٹائم مینجمنٹ پر ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے سبجیکٹ ہیں جو بھی اگر آپ 10th کلاس میں ہیں تو آپ کے 6 سبجیکٹ ہوں گے آپ 12 میں ہیں تو آپ کے پاس 5 سبجیکٹ ہوں گے ان 5 سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے کس پڑیگلر سبجیکٹ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیجیکس میں اچھے ہیں یا مینجمنٹ اچھے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا کم ٹائم دیکھیں جو جن سبجیکٹ میں آپ بھی کہ وہاں پر تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیکھیں گا کس ٹائم پر آپ کو سٹڈی کرنی ہے مارننگ ٹائم پر کرنی ہے ایونی کرنی ہے یا فر نائٹ میں کرنا ہے دن میں آپ کو سٹیبل ہے جس ٹائم پر بھی آپ کمفرٹ ہیں جس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ریٹنشن پر یہاں اس ٹائم پر سٹڈی کرنے سے بہتر رہتی ہے تو آپ اس ٹائم پر سٹڈی کر سکتے ہیں کوئی سپیسپک رول نہیں ہے کہ آپ مارننگ ٹائم میں سٹڈی کرتے ہیں تو کوئی ہیلپل رہتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے بس انبارمنٹ آپ کا جو ہے ایک دم سے اچھا ہونا چاہی ہے جس زگے بھی آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ اس پر بہت دہاں ڈکنا ہے دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے آپ کو کام کرنا ہے وی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس پرکولر سبجیکٹ میں کس پرکولر ٹاپک پر آپ کی کمانڈ اچھی نہیں ہے جس سبجیکٹ میں آپ کا اچھی نہیں ہے اس سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے یاد رکھے گا کہ کوئی جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں وہ ہر ایک سبجیکٹ میں لانا ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ میں ہنڈڈ پسن مارک لے کے آ جائیں دوسری سبجیکٹ میں آپ پاسنگ مارک لاتے ہیں تو آپ کی پسنٹیز ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کی یاد رکھنے ہی جن سبجیکٹ میں آپ ویک ہیں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرسک نہیں آتا ہے تو ان سبجیکٹ میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم آپ دیچے گا دیفنیٹی ایک ٹائم کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس سبجیکٹ میں بھی اچھے ہو جگے ہیں اور آپ کو اچھے نمبر لا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گئے ٹھرڈ پوائنٹ پہ اگر ہم بات کریں فوکس آن بیسک کونسیپ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو فنڈامیٹ فنڈامیٹل پہ آپ کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس کا فنڈامیٹل جس کے بیسک کلیر نہیں ہوتے ہیں آپ یاد رکھے گا وہ کونسیپٹ میں گلدیا کرتے ہیں وہ اچھے سے لے نہیں پاتے ہیں کونسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کی کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ کو کوئی چیزیں سمجھا رہے ہیں اگر آپ کا بیسک کلیر نہیں ہے تو وہ کونسیپ آپ کی سمجھ میں نہیں آماتے ہیں ریزن بس یہی رہتا ہے کیونکہ آپ نے بیسک کی جو سٹڈی ہے کو پراپر نہیں کیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیسک کیسے کلیر کریں تو آپ نسی آٹی کی نائیتھ کلاس کی جو بکس ہیں ٹین کلاس کی بکس ہیں ان کو آپ اچھے سے ریڈ کریں گا کونسیپ اچھے کرنے کے لیے انسی آٹی ایناف ہے اگر انسی آٹی کو آپ پراپر کر لیے ہیں تو کونسیپ آپ کے اچھے ہو جائیں گے فورت پوائنٹ پر ہم بات کریں ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ تیاری کریں تو آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے اور اینرڈیٹک رہنا ہے جب بھی آپ سٹڈی کرنے کی پلانی کر رہے تو آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے بلکل بھی مائن میں نگیٹیو تھوٹ نہیں آنے ہیں نگیٹیویٹی نہیں آنے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو سوچنا ہے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا آپ کا کام صرف ہے سٹڈی کرنے کا وہ بھی پروپر وی میں پروپر وی میں آپ نے سٹڈی کریں گے پوزیٹیو سوچیں گے یاد رکھے گا پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پوائنٹ نمبر اگر ہم فیفت کی بات کریں پروپر سیلیکشن آب بھوک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوئیتا ہے اگر آپ پہ بورڈ اگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی کامپیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے کی کونسی بکس آپ کو سلیکشن کر رہی ہے سلیکشن آپ کو بہت ہی اگم صحیح ہونا چاہیے صدیق ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی بھی بکس اٹھا کے آپ نے سٹڈی کرنا شروع کر دیا جو اتھنٹک بک ہے جو بکس ہیں جن میں اینکھ سٹڈی مٹیریل ہے اور بلکل جو ضرورت کا ہے بس انہی بکس کو آپ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اپنے سلیبس میں کاؤنٹ کرنا ہے اگر ہم پوائنٹ نمبر سیس کی بات کریں چوز رائیٹ ٹیچر اور مینٹر جو ٹیچر ہے جو مینٹر ہیں آپ کے ٹیچر آپ کے لیے مینٹر کا بھی کام کرتے ہیں اور مینٹر آپ الگ سے بھی آپ اپنی لائک میں آئیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو ٹیچر آلوی بھی یاد رکھیں گے ٹیچر آلویس مینٹر کا کام کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے ٹیچر کو دیکھیں چوز کریں اور جو ٹیچر آپ کو صحیح راستہ دکھا سکے صحیح گائیڈ کر سکے اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو اس پر ڈسکس کر سکے اس پر پرابلم کو رسول کر سکے اگر ہم پوائنٹ بات کریں پوائنٹ نمبر سیون کی صورت پریبیویس جو پیپر ہیں جو پریبیویس کوشن پیپر ہیں ان کو آپ کو صورت کرنا ہے اور صورت کرنے کے ساتھ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹائم لیمٹ کا بھی کیا جیسے مال لیجے کوئی پیپر اگر ٹو آر کا ہے تو اس پیپر کو جب آپ پرکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ٹو آر میں ہی آپ کو کوشش کر رہے ہیں اس کو فینش کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا ایکیوریسی کے ساتھ ساتھ سپیڈ بھی آئی تو ایکیوریسی اور سپیڈ دونوں چاہیے ہوتی ہیں اچھے ریسلٹ کے لیے پوائنٹ نمبر اگر ہم بات کریں ایٹ کی ایمپروویور ہینڈ رائٹن اگر آپ اپنی سٹارٹنگ میں ہیں بھی آپ ٹینتھ کلاس میں تو کوشش کریں کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ کیونکہ یہ ڈیفائن کرنا کہ اس کو یہاں نمبر دیے جائے اگر ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ کی جو concept ہوتے ہیں ان کو اگنور بھی کر دیتے ہیں تیچر تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہونے چاہیے جس سے کہ جو تیچر ہیں جو چیک کر رہے ہیں کوپی ان کو یہ بہت پوزیٹیف فیل ہو اور وہ آپ کو اچھے مارکنگ دے سکے نیچ پوائنٹ اگر ہم بات کر رہے ہیں کوئنٹ نمبر نائن کی take care of your health یہ سب سے پرائیٹین ہنی چاہیے آپ کے لئے کیونکہ اگر آپ فزیکلی fit ہیں تو آپ study بھی اچھے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اگر ہم فزیکلی fit ہوتے تو ہمارا mind بھی proper کام کرتا ہے تو یاد رکھنی ہے آپ کو فزیکلی fit لینا ہے ٹائم سے آپ کو proper ڈائیٹ لینی ہے ہر ایک چیزہ خیال رکھنا ہے لنچ بگرہ آپ کو proper ڈہیم رکھنی ہوتی ہے تو یہ آپ ڈہیم رکھے گا پوائنٹ نمبر نیچ اگر ہم ٹین کی بات کریں تو relax before exam night مان لیجئے کہ کل اگر exam ہونے والا ہے آپ کا تو آج کی رات میں آپ کو اپنے آپ sorry اپنے آپ کو relax feel کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ پوری رات پڑے جا رہے ہیں اور اگلے دن آپ کو paper دینا ہے بلکل ایسا نہیں کریے گا پریشان ہو جائیں گے آپ mind disturbed ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس دن proper need proper relax کریں اگر آپ پوری سال نہیں پڑھ پا ہے تو اس last کے ٹائم میں آپ کو نیو کونسپ پڑھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کوشش کریں last moment پہ last time پہ جو آپ کے two three days ہوتے اس میں آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ نے پڑھ رکھ ہے نیو کونسپ تیچ نہیں کرنے ہوتے last moment پہ next ہم پاک کریں point number 11 be prepared mentally physically for the exam جب آپ exam کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں exam کے لیے جارے ہوتے ہیں تو آپ morning میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو physically اپنے آپ کو تیار کرنا ہے mentally آپ کو تیار کرنا ہے کہ exam دینے چاہئے کسی بھی طریقے پر destruction نہیں چاہئے ہوتا ہے کوئی disturbance کی دروت پر نہیں ہے بالکل آپ کو cool رہنا ہے exam دینے کے لیے اگر ہم last point کی بات دیں تو یہ آپ کا examination hall میں آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ examination hall میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے پورے paper read out کرنا اچھے سے پورے paper read کرنا ہے ایک دم سے relax feel کرنا ہے confusing ghdhvra heart یہ سب چیزیں ignore کریے بکا آپ paper تو دینا ہے نا آگے تو آپ گھورانے سے یا attention لینے سے ایسا نہیں ہے کہ paper بہت اچھا ہو جائے گا اور بل کہ paper خراب ہونے کے جانس سے زیادہ ہوتے do first پہلے آپ کو question کرنا ہے جس کا answer آپ آتا ہے جس answer آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں تو ان question کو کرنا بہت ان question کو کرنا ہے جو question آپ آ رہے تھے لیکن اتنے اچھے سے نہیں آ رہے اس کے بعد last moment ہوتا ہے اس میں آپ کو answer sheet کو revise کرنا ہے کہ کوئی concept miss تو نہیں ہوا ہے کوئی question چھوٹ گیا ہو کوئی لکھنے میں کوئی غلطی کر دی ہے تو آپ last moment فالو کرتے ہیں اگر فالو کرتے ہیں تو number بھی لیں آئی ویڈیو آپ کو ایسا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولے گا thank you thank you